مشہر کے وسطہ کی جو بڑھتی ہوئی کشیدگی ہیں اور جو مختلف ممالک کے اندر اس وقت تناؤ ہے اس کی وجہ سے پاکستان جو ہیں وہ بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں اور انڈیا کا جو بھی ایٹیٹوٹ ہے وہ پاکستان کے بارے میں بڑا نیگیٹیو ہے میرا خیال ہے کہ اگر اس خطے میں اگر اس چیز کو روکا نہ گیا اور ایسے اقتدامات نہ کیے گئے جس کی وجہ سے یہاں پہ امن آئے اس علاقے میں امن ہو تو فیوچر میں بہت سارے پرابلمز ہو سکتے ہیں اس وقت مہنگائی کا حال یہ ہے اگر آپ ساؤت ایشیا میں دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ سیونٹی سے ایٹی پرسنٹ جو لوگ ہیں وہ جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ جانوروں سے بھی بہت رہے ہیں میرا خیال ہے کہ آپ سب کو مل کے ایک ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے اور ایک دوسرے کے انٹریسٹ کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے آپس میں بزنس کرنا چاہیے آپیس ڈائلوگ کرنا چاہیے اور جو انٹرنل ڈومیسٹک پرابلمز ہیں مختلف ملکوں کے اندر میرا خیال ہے اپوزیشن کو بھی اس وقت بنصفت یہ ہے کہ پاور میں آنے کے لیے یا ان چیزوں کے لیے اگر وہ اگریشن کریئٹ کریں گے تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ انٹرنیشنل میڈیا میں بات جائے گی جو زیادہ منفی ہے میرا خیال ہے کہ اس وقت آپ اپنے خطے کو بچائیں اپنے ملک کو بچائیں ایکانومی کو کوشش کریں ٹھیک کریں ایک دوسرے پر بلیم مت کریں کیونکہ ستر سال میں ہم لوگوں کے ساتھ جو ہوا ہے جو مختلف پاوریٹیشنز آئے ہیں جنہوں نے ملک کو رن کرنے کی کوشش کی ہے بہت ساری غلطیاں سرزد ہوئی ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بالکل ہی ان لوگوں کو ڈمپ کر دیں بلکہ جو اچھے کام کی ہیں اس کو اکنالیج کریں کریٹ دیں اور جہاں پر ان سے غلطیاں ہوئی ہیں ان سے ہم سیکھیں اور اپنا تمسخر نہ اڑوائیں انٹرنیشنل میڈیا کے اندر میرا خیال ہے ایوریون اس لکنگ فور اپیس دی وونٹ ای بیٹر لائف اب جب اللہ تعالی نے ہمیں اتنی ہمارے اوپر اتنے رحم ہوئے ہیں ہم دنیا سپر سونک اور انٹرنیٹ میں پوری دنیا کو ایک دوسرے کے اتنے قریب کر دیا ہے تو میرا خیال ہے اس کو ہم پوزیٹیو طریقے سے یوٹیلائز کریں اور ایک دوسری کا ساتھ کریں ہمارے لیے ہمارے بچے ہمارا فیوچر ہیں اپنے بچوں پر کام کریں ہمارے بچے اچھی تعلیم حاصل کریں ان کی زندگیوں میں سکون ہو انہیں اچھی ہیلتھ کیر ملے لائن آرڈر کا مسئلہ حل ہو یہ جو چند شر پسند لوگ ہیں جو مختلف ملکوں کے اندر ٹیرریزم کرتے ہیں اس ٹیرریزم کو مل کے ہر ملک اس کے خلاف جنگ کرے ان لوگوں کو بلکل ان کو ختم کر دینا چاہیے کیونکہ آپ کسی بھی ایک انوسینٹ آدمی کی جان لیتے ہیں تو پوری آپ انسانیت کی جان لیتے ہیں تو میرا خیال ہے ہر آدمی کو جینے کا حق ہے اللہ نے یہ جو رنگ دیئے ہوئے ہیں ہر آدمی کا حق ہے کہ وہ اس رنگوں کے ساتھ ان کو انجوائے کرے اور بہتر کام کرے اللہ نے بڑی محبت سے انسان کو بنایا ہے جہاں تک فیت کی بات ہے ہر آدمی کو پوری آزادی ہونی چاہیے اپنے فیت کے اندر چاہے وہ جس طریقے سے بھی اپنے کریٹر کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے کسی کو اپنا فیت یا اپنا وے آف لائف دوسرے پر انفورس نہیں کرنا چاہیے دوسروں کے معاملات میں دخل متیں اپنے معاملات ٹھیک کریں نئے ذرائع پیدا کریں نئی چیزیں کریں جس سے اپنے ملک کو بھی فائدہ ہو اور آپ کے اردگرد آپ کے پڑوسی ملکوں کو بھی فائدہ ہو افسوس ہوتا ہے کہ جب اتنا نفسہ نفسی ہوتی ہے اتنا اگریشن ہوتا ہے لوگ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پاتے یہ بڑا افسوس کا مقام ہے تو پریز میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے پاکستانیوں میرے ہندوستانیوں میرے گلف کے رہنے والوں میرے یورپ کے رہنے والوں Roberkai کے رہنے والوں پلیس بے پاکستانیوں بresso heap ب سے پوزیتن nosaltres WOứng وہ جہاں سے بھی تعلق رکھ رکھوم ہیں وہ انسان ہے وہ اللہ کا کبھی کیا ہو ہے تو میرا خیال ہے کہ ہم سب کو پوزیٹیو سوچ رکھنی چاہیے شکریہ بہت شکریہ اور میں اعتنی ہوں کہ ہم ہمیں یہ چیز دی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی اس چیز کی ریسپیکٹ کریں اور اللہ جی کو تینکیو بولیں شکریہ